بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں کہ آپ سب کیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر کلاس کے سکس سٹوڈنٹس ہم نے اپنی لاس لیکچر میں اردو کے سبق نمبر چھے اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ پڑھائی کی تھی الفاظ معنی سوال جوابات مکمل مشکی تھی آج ہم نے اردو کے لیکچر میں سبق نمبر سات یومی دفاع کی پڑھائی کریں گے ساتھ وضاحت کریں گے الفاظ معنی کریں گے سوال جواب کریں گے خلاصہ سلیس اردو اور مکمل مشک کریں گے چلیں اب چلتے ہیں ہم اپنی ریڈنگ کی طرف سٹوڈنٹس اب ہم اس سبق کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں سبق نمبر سات یومی دفاع یوم کا مطلب ہوتا ہے دن دفاع کا مطلب ہوتا ہے حفاظت سب سے پہلے ہم اس سبق کی مشکل الفاظ کی معنی معلوم کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو سبق کے جب ہم ریڈنگ سٹارٹ کریں تو مشکل الفاظ کے معنی معلوم ہو جرے بہادر سرمستی نشے کے عالم بے خود ہو جانا جوگ در جوگ گرو در گرو نستو نعبود تباہو برباد ہونا سکہ بٹھانا روب قائم کرنا امسال اس سال امانگ جوش و جذبہ ہر سال یوم میں دفاع چھ ستمبر کو منایا جاتا ہے یوم دن دفاع حفاظت ستمبر 1965 کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا لیکن پاکستان کی بہادر اور جری فوج نے دشمن کے چھکے چھرا دیے چھکے چھرا دیے بدحواز کرنا سترہ روز روز کے تین دن کو سترہ دن جاری رہنے والی اس جنگ میں ہندوستان کا جنگی جنون سرٹ پڑ گیا جنگی جنون سرٹ پڑ جانا جنون کم ہو جانا اس نے قوام متعدہ میں گرگرا کر فوری طور پر جنگ بندی کی درخواست پیش کر دی گرگرا کر التجا کر یومے دفعہ پاکستانی فوج کے اس کارنامے کی یاد تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے یومے دفعہ کی ایک اہم تقریب ہر سال لاہور کے پورٹر سٹیڈیم میں منقب کی جاتی ہے رکھی جاتی ہے ہمارے سکول کی ایک جماعت ہر سال اس تقریب کو دیکھنے کے لیے بجوائے جاتی ہے ان سال اس سال ہماری جماعت کی باری تھی جماعت کی سبھی لڑکیاں مستانی صاحبہ کی رہنمائی میں سکول برز کے ذریعے سٹیڈیم پہنچ گئے لاوٹ سپیکر پر نشر ہونے والے ترانو سے فضا کھونج رہی تھی تقریب کے آغاز میں ابھی دیر تھی سٹیڈیم میں تماشا آئی تماشا آئی کہتے ہیں دیکھنے والوں کو جوگ در جوگ گروہ در گروہ آتے جا رہے تھے ہر طرف رنگوں کی بہار آئی ہوئی تھی مختلف قسم کے رنگ بکھرے ہوئے تھے ہم پہلے سے مقصوص مقصوص وقت کی گئی نشستوں پر بیٹھ گئے نشستیں کرسیاں تقریب وقت مقرر پر شروع ہوئی تلاوت قرآن پاک سے اس کا بقائدہ آغاز ہوا آغاز ہوا شروع کیا گیا تلاوت قرآن پاک کے بعد سرور کائنات حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں نات پیش کی گئی اس کے بعد قومی ترانہ بڑھا گیا لوگ قومی ترانے احترام میں اپنی اپنی جگہ پر خاموش کھڑے ہو گئے اس کے بعد فوجی جوان مختلف دستوں دستوں کہتے ہیں فوج کا ایک حصہ کی صورت میں مارچ کرتے ہوئے تماشائیوں کے سامنے سے گزرے تماشائیوں کے سامنے سے گزرے دیکھنے والوں کے سامنے سے گزرے مارچ پاسٹ کے پس منظر میں یہ قومی ترانہ گونج رہا تھا اللہ اکبر اللہ کی رحمت کا سایا توحید کا پرچم لہر آیا اے مرد مجاہد جا گزرہ اب وقت شہادت ہے آیا اللہ اکبر اللہ اکبر مرد مجاہد جہاد جہاد کرنے والا آدمی فوجی جوانوں کی قدموں کی دھمک دھمک کہتے ہیں آہٹ کو اور نگمے کی پرجوش بول دلوں میں عجیب امنگ جذبہ اور سرمستی بے خودی نشے کا عالم پیدا کر رہے تھے مارچ پاسٹ کے بعد فوجی جیپیں اور ٹینک میدان میں آئے ہم یہ دیکھ کر حیران رہے گئے کہ ہمارے فوجی جوانوں نے صرف تین سیکنڈ میں صرف تین سیکنڈ میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا لی اور محاذ پر ڈٹ کر دکھائے محاذ پر ڈٹ کر دکھائے میدان جنگ میں آگئے انہوں نے اپنی انہوں نے اپنی رائفلوں کو کھول کر نیچے رکھا اور پھر صرف پندرہ سیکنڈ میں ان کو جوڑ کر ہوای فائرنگ کر کے دکھائے گویا وہ لنہوں میں ہی دشمن کے سامنے مقابلے کے لیے تیار ہونے کی تربیت رکھتے ہوں چلتی ہوئی جیپون سے اپنا مورچہ سمالنا ایسا حیرت انگیز منظر تھا کہ بے اختیار داد دینا پڑی حیرت انگیز حیرانی پیدا کرنا داد دینا پڑی حوصلہ افضائی کرنا پڑی شاہباز دینا پڑی ناظرین نے جوش سے تاریاں بچا کر دادے تحسین دی دادے تحسین دی تعریف کی ہوای جہاز سے پیرا شوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کا مظر بھی سہر انگیز تھا سہر انگیز تھا جادو کا اثر پیدا کرنے والا ایسے نوجوان ایسے نوجوان بھی تھے جنہوں نے اپنی جسمانی طاقت کا مزاہرہ کر کے دکھایا ایک بہادر فوجی نے چار موٹر سائیکل چار موٹر سائیکل سواروں کو رسے کے مدد سے ایسے روکے رکھا کہ وہ پوری طاقت لگانے کے باوجود موٹر سائیکل ایک انچ بھی آگے آگے نہ بڑھا سکے ایک پوچی جوانی چلتی ہوئی جیپ کو دونوں ہاتھوں سے روک کر دکھایا جیپ سوار اسے ایک انچ بھی پیچھے نہ دکھل سکا ایک جوان نے تو اپنی طاقت کا ایسا سکھا بٹھایا کہ بہت دیر تک داد ملتی رہی سکھا بٹھانا روک قائم کرنا داد ملتی رہی تحریف اور شاواش اس نے دو جیپوں کو اس طرح روک کر دکھایا کہ دونوں کے مو مخالق سمت میں تھے مخالق سمت میں تھے اولٹ سمت میں تھے جوان نے ان جیپ کے ساتھ اپنی کمر لگائے دوسرے کے ساتھ پشت پشت بھی کمر کو ہی کہتے ہیں پر اپنی دونوں پاؤں ٹکا دیئے سیٹی بجی اور دونوں درائیوروں نے ایک ساتھ اپنی جیپ جیپیں پیچھے دکھینے شروع کر دی مگر مجال ہے مجال ہے حمد جو اس جوان کے پاؤں میں ذرا بھی خم آیا ہو خم آیا ہو بل آیا ہو دونوں جیپیں اپنی جگہ کھڑی پہ یہ گھوماتی رہی مگر جوان کے جسم میں خم نہ لاسکی بل نہ لاسکی سب سے آخر میں فوجی اصل کی نمائش کی گئی خدا کے فضل سے ہم نے اپنی دفاع کے لئے بابر غوری غزنوی بدر اور حتہ پمیزائی بنا رکھی ہیں ہمیں بجاہ تو اوپر اپنی بہادر افواج پر فقر ہے فقر ہے ناز ہے اگر دشمن نے کبھی وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھا تو اسے نستو نابود کر دیا جائے گا میلی آنکھ سے دیکھنا برے ارادے سے دیکھنا نستو نابود کرنا تباہ و برباد کرنا ہم کھانے بینے کا سامان ساتھ گئی تھی لیکن ہم میں سے بہت سی لڑکیاں کھانا کھانا ہی بھول گئیں سچی بات تو یہ ہے کہ دیکھنے کی چیز ہے بتانے کی نہیں آپ بھی اس تقریب کو دیکھنے ضرور جائیں سٹیڈنٹس یہاں ماری ریڈنگ مکمل ہوتی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی مشہ کی طرف اب ہم اس سبقی مشہ کریں گے مشہ میں سب سے پہلے ہم کریں گے الفاظ مائنی الفاظ مائنی انسال اس سال امنک جوش ولولا جرے بہادر جوک در جوک گرو در گرو چکے چھوڑانا بدحواز کرنا حیرت انگیز حیرانی پیدا کرنے والا دادے تحسین دینا شاباش دینا دھمک آہٹ بھاری چیز کینے کی حواز سہر انگیز جادو کا اثر پیدا کرنے والا سرمستی بے خودی نشے کار سکھا بٹھانا روب قائم کرنا سوالات کے مختصر جواب دیں سوال نمبر ایک یومی دفع کیوں منایا جاتا ہے جواب ستمبر 1965 کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا پاکستان کی بہادر فوج نے دشمن کے چکے چڑھا دی یوم دفع پاکستانی فوج کے اس کارنامے کی یاد تازہ کرنے کیلئے منایا جاتا ہے سوال نمبر دو لاہور میں یومی دفع کی تقریب کہا منقب کی جاتی ہے جواب یومی دفع کی ایک اہم تقریب ہر سال لاہور کے پورٹر سٹیڈیو میں منقب کی جاتی ہے سوال نمبر ٹی فضا کس چیز سے گونج رہی تھی جواب لاؤڈ سپیکر پر نشر انہیں والے ترانوں سے فضا گونج رہی تھی سوال نمبر پانچ سوال نمبر چار تقریب کا بقاعدہ آغاز کیسے ہوا جواب تلاوت اور نات کے بعد کیا وڑھا گیا جواب تلاوت اور نات کے بعد کومی ترانہ پڑھا گیا سوال نمبر چھے ناظرین نے فوجی نوجوانوں کو کس طرح دادے تحسین دی جواب ناظرین نے جوش سے تعلیہ بجا کر دادے تحسین دی سوال اراب لگائیں سٹوڈنٹ جیسے ہم لفظ کے تلقص کو بولیں گے ویسے ہی ہم اراب لگائیں گے جری بہادر قوام متحد دفع دفع تقریب مقصوص جیسے میں نہیں آپ کو اور آپ لگائے وے دکھائی دے رہے ہیں اپنے نیٹ کو پیس پہ اپنے نیٹ فیمیں ایسے ہی اراب لگانے حرفاظ متاظر متحد انجام پیچھے آگے بقائدہ بے قائدہ جری بزدل خلاصہ یومے دفع یومے دفع ہر سال چھے ستمبر کو منایا جاتا ہے ستمبر 1965 میں ہندوستان نے اچانک پاکستان پر حملہ کر دیا سترہ روز جاری رہنے والی اس جنگ میں پاکستانی فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دی پھر ہندوستان نے قوام متحد میں جنگ بندی کی دلقواست دی پاک فوج کی اس کانامے کی یاد میں ہر سال یومے دفع منایا جاتا ہے یومے دفع کی ایک اہم تقریب فورٹر سٹیڈیم دہور میں ملکت کی جاتی ہے ہمارے سپور میں ہر سال کوئی ایک جماعت جاتی ہے اس سال ہماری باری تھی ہماری جماعت استانی صاحبہ کے ساتھ فورٹر سٹیڈیم پہنچ گئی تقریب کا آگاز تلاوت قرآن سے ہوا بعد میں نات اور قومی ترانہ پڑھا گیا پھر نوجوانوں نے اپنی صلاحیتوں کا ایسا مظاہرہ کیا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے ہمیں بعد بجا طور پر اپنی فوج پر ناز ہے اگر کسی نے ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اسے تباہ کر دیا جائے گا سلیس اردو سٹوڈنٹ سلیس اردو کے لئے آپ کو پیج نمبر 34 پر آخری پیراگراف دیکھنا ہوگا اقتباس میں میں آپ کو پورا پیراگراف پڑھ کے سناؤں گی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سا پیراگراف ہے پیج نمبر 34 جو بے دفعہ کی ایک اہم تقریب ہر سال لاہور کے پورٹر سٹیڈیم میں ملکت کی جاتی ہے ہمارے سکول کی ایک جماعت ہر سال اس تقریب میں دیکھنے اس تقریب کو دیکھنے کے لئے بجوائی جاتی ہے ان سال ہماری جماعت کی باری تھی جماعت کی سبھی لڑکیاں استانی صاحبہ کی رہنمائی میں سکول بس کے ذریعہ سٹیڈیم پہنچ گئیں لاؤڈ سپیکر پر نشر ہونے والے ترانوں سے وزا گونج رہی تھی تقریب کے آغاز میں ابھی دیر تھی سٹیڈیم میں تماشای جوگ در جوگ آتے جا رہے تھے ہر طرف رنگوں کی بہار آئی ہوئی تھی ہم پہلے سے مقصوص گی گئی نشستوں پر پیٹ گئے پیراگراف یہاں پر مکمل ہوتا ہے خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیں مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتا رہی ہوں الفاظ معنی ان سال اس سال اگاست ابتدا شروع جوگ در جوگ گروہ در گروہ رنگوں کی بہار مختلف رنگ بکھرے ہوئے تھے سلیس اٹھو جوہے دفعہ کی ایک اہم تقریب ہر سال لہور کے پوٹر سٹیڈیم میں ہوتی ہے ہمارے سکول کی ایک کلاس ہر سال اس تقریب کو دیکھنے جاتی ہے اس سال اس سال ہماری کلاس کی باری تھی کلاس کے سبھی لڑکیاں ستانی صاحبہ کا کہنا مانتے سکول بس سے سٹیڈیم پہنچ گئے لاؤٹس پیکر پر لگنے والے درانوں سے ہوا گونج رہی تھی تقریب شروع ہونے میں ابھی دیر تھی سٹیڈیم میں تماشای گروہ در گروہ آتے جا رہے تھے ہر طرف مخصولی پرنگ بکرے ہوئے تھے ہم پہلے سے مقصوص کی گئی جگہ پر بیٹھ گئے سوال نمبر دو ترجیل سائل محابرات کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے سٹیڈیم یہ محابرات آپ لوگوں کو given ہے آپ لوگوں نے ان کے جملے خود بنانے ہیں چھکے جڑا دینا بدحواس کرنا جنون سرد پڑنا جنون میں کمی آ جانا جوگ در جوگ گروہ در گروہ سکھا بٹھانا روک قائم کرنا میلی آنکھ سے دیکھنا برے رادے سے دیکھنا نستوں نابوٹ کرنا تباہو برباد کرنا اب آپ لوگوں نے ان کے جملے بنانے ہیں سوال نمبر پانچ چھوڑنے اب ہم اپنی سبق کی مشک کریں گے بک پیج نمبر 36 سوال نمبر پانچ سبق یومی دفع کو پیشے نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشان دہی ٹک سے کریں ہر سال یومی دفع کب بنایا جاتا ہے چھے ستمبر کو بے 1965 کی پاک بھارت جنگ کتنے روز جاری رہی دو سترہ روز جین فوجے جوانوں نے کتنے دیر میں تسمیں والے جھوٹے پہن کر رائفلیں اٹھا لی تین سیکنڈ دار بھارت نے پاکستان پر کب حملہ کیا 1965 میں کولم علیق میں دیئے گیل فاس کو کولم بے کے مطلقہ الفاس سے ملائیں کولم علیق اور کولم بے یومی دفع چھے ستمبر بہادر جری تماشای دیکھنے والے نات سرور کائنات حیرت انگیز سہر انگیز یہاں پہ ہمارا چپٹر مکمل ہوتا ہے سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آپ نے سبق نمبر ساتھ یومی دفع کس ساری چیزیں اپنی نیٹ کوپیز پہ نیٹ پہ میں رائی ڈاؤن کرنی ہے ہمارا لیکچن یہاں پہ مکمل ہوتا ہے اللہ حافظ